اہم خبر شامل کریں پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کے حکومتی فیصلے کے بعد امریکہ نے تشویش کا اظہار کر دیا امریکی دفتر خارجہ کے ترجمہ نے کہا کہ پیٹی آئی پر پابندی پاکستان کا اندرونی مسئلہ نہیں رہے گا پاکستان میں سیاسی جماعت پر پابندی سے متعلق ہم نے حکومت کے بیانات دیکھی ہیں یہ پیچیدہ سیاسی عمل کا آغاز ہے یقیناً کسی سیاسی جماعت پر پابندی لگانا تشویش کی بات ہے ہم انسان حقوق اور آزادی اظہار کے اطرام سمیت آئینی جمہوری اصولوں کو پرامن پاسداری کی حمایت کرتے ہیں جیسے اندرونی عمل جاری رہے گا ہم ان فیصلوں کو دیکھیں گے خیال رہے کہ حکومت نے تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے اور لیند کیا ہے کہ سابق صدر عریف الوی بانی پیٹی آئی امران خان اور سابق ڈیپیٹو سپیکر قاسم سوری کے خلاف آرٹیکل چھے کا کیس چلایا جائے گا آپ کو ہم خبر سے گاہ کریں پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کے حکومتی فیصلے کے بعد امریکہ نے تشویش کا اظہار کر دیا ہے امریکی دفتر خارجہ کے ترجمہ نے کہا کہ پیٹی آئی پر پابندی پاکستان کا اندرونی مسئلہ نہیں رہے گا پاکستان میں سیاسی جماعت پر پابندی سے متعلق ہم نے حکومت کے بیانات دیکھے ہیں یہ پیچیدہ سیاسی عمل کا آغاز ہے یقیناً کسی سیاسی جماعت پر پابندی لگانا تشویش کی بات ہے ہم انسان حقوق اور آزادی اظہار کے احترام سمیت آئینی جمہوری اصولوں کی پرامن پاسداری کی حمایت کرتے ہیں جیسے ہی اندرونی عمل جاری رہے گا ہم ان فیصلوں کو دیکھیں گے خیال رہے کہ حکومت نے تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ سابق صدر عارف الوی بانی پیٹیوہ عمران خان اور سابق ڈیپیٹو سپیکر قاسم سوری کے خلاف آرٹیکل چھے کا کیس چلایا جائے گا